بڑی معذرت کے ساتھ آج جو ہے 31 نائٹ ہے خدا جانے یہ بلا کہاں سے ایجاد ہو گئی آج شاید اسی کے لیے آپ کا یہ پرگرام رکھا گیا خاص طور پر ممبئی گوہ بینگلور اور اس طرح کے بڑے شہروں کے اندر 31 نائٹ منائی جاتی ہے لیکن الحمدللہ سنی دعوت اسلامی برسوں سے ممبئی اور ممبئی کے اطراف کے اندر مسلم نوجوانوں کو اس منحوس فیل سے بچانے کے لیے جگہ جگہ محفلے رکھتی ہے ہمارے مبلگی ایک ایک رات میں اس رات چار چار پانچ پانچ محفلے اٹین کرتے ہیں تاکہ نوجوانوں کو بچا سکے یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہاں سو گئے وہ مولوی کہاں سو گئے وہ ملہ جو میلات کی رات منانے کو بیدت کہتے ہیں ان کے قلم اس وقت چلتے 31 نائٹ کے ٹائم ان کے قلم کہاں کند ہو جاتے ہیں ان کی زبانیں کہاں خاموش ہو جاتی ہے ملات پر مو کھولنے والوں 31 نائٹ کی مضمت پر تم مو نہیں کھولتے تم قوم کو نہیں بچاتے ملات میں کوئی جوان زنا نہیں کرتا وہ تو مصطفیٰ کے گیت گاتا ہے پھر تمہیں پرا لگتا ہے اس رات تو لوگ زنا کرتے ہیں عیاشیوں کی اٹھو پر جاتے ہیں کتنی وہ جوجوان بچیاں ہیں جن کی عصمت اسی رات کو تار تار کی جاتی ہے آج کی رات جتنا نشا ہوتا ہے شاید ہی کسی رات میں اتنا نشا ہوتا ہو آج کی رات جتنی شراب پی جاتی ہے سالِ گزشتہ میں جو ہے امارات کے سفر میں تھا وہاں کے احباب نے مجھے بتایا جس وقت پہلی جنوری کی صباح ہوئی تو لوگ کے باہر اتنی بوتلیں دیکھی گئی شراب کی کہ اللہ ہو اکبر اگر اسے کسی کوئے میں ڈالا جاتا تو شاید کوئے اس بوتلوں کی وجہ سے بھر جاتا آپ اندازہ فرمائیں پوری دنیا کے اندر یہ نحو ستام ہو رہی ہے الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کا مقدر ہے جو راتیں منانے کی ہوتی ہم مناتے ہیں اور جن راتوں پہ پابندی لگانی ہوتی ہے ہم ان پہ پابندی لگانا بھی جانتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کتنے افسوس کی بات ہے تھرٹی فرسٹ نائٹ اور سن لو میں یہ بات صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں ہندوستان کے رہنے والے ہر بھارتی سے کہہ رہا ہوں تھرٹی فرسٹ نائٹ یہ ہندوستانیوں کا تہوار نہیں نہ مسلمانوں کا نہ ہندووں کا یہ تہوار اپنا نہیں ہے ہندوستانیوں کا نہیں ہے اور پھر کوئی تہوار زنا کر کے تو منایا نہیں جاتا کوئی تہوار شراب پی کر تو منایا نہیں جاتا یہ ہندوستان ہے محبتوں کی زمین ہے حیاء کی زمین ہے غیرت کی سرزمین ہے اس سرزمین کا تقدس بحال کرو یہاں میں بات اور کہوں گا آج کل کچھ لوگوں کو بڑی شرارت سجی ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے اور انہیں کہا جا رہا ہے ان کے اپنے بھی سمجھا رہے تو کہتے ہیں یہ تو گھر لوٹنا ہے اس لیے کہ پہلے مشرک تھے اب ہم فیرین مشرک بنا رہے ہیں تمہیں اتحاس پتا نہیں ہے ہندوستان کا تمہیں تاریخ پتا نہیں ہے ہندوستان کی ہندوستان کے اندر سب اس سے پہلا آنے والا مذہب مذہب اسلام ہے ابھی عرب کو اسلام کا نام بھی بتا نہیں تھا تب سے ہندوستان اسلام کو جانتا ہے بڑی ذمہ داری سرز کروں گا دنیا کے اندر سب سے پہلی ازان ہندوستان میں ہوئی ہے دنیا میں پہلی نماز ہندوستان میں ہوئی ہے ہمارا ملک ہندوستان بڑا تقدیر والا ہے آپ کو ابھی پتا چلے گا جو تاریخ جانتے ہیں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان میں اسلام بدیشی مذہب ہے یہ بدیشی مذہب ہے